جنیشور مشرا سے جڑے کاریکٹر میں آزم خان اور رام گوپال یادف کیوں نہیں پہنچے کیا اس کے پیچھے عمر سنگھ کی منچ پر موجود گی تھی وجہ اس سوال کے جواب میں عمر سنگھ نے انہیں کسی ٹپڑی کے لائق نہیں سمجھا جبکہ رام گوپال یادف نے کہا کہ عمر سنگھ جیسے ہزاروں لوگ اس کاریکٹر میں گئے تھے تو صرف انہی کا ذکرہ کیوں ہم نے کبھی ایک شکلی ویوادت ان صاحب کے بارے میں نہیں کہا جن کا آپ نام لے رہے ہیں جو خود حاضری کے درجے میں ہو اور تشریف حاضری کے درجے میں نہ ہو میں کیا کہا ہوں اس کے لئے there are one thousandth person you are not asking against anyone and they are more important than what the name you are talking about most of the people present there are more important than the men about whom you are asking the question ملائم سنگھ انہوں نے بلائے اور میں آ گیا تم نے پوکار اور ہم چرے آئے اور کیا ہے اور اس میں یہ کرنا راج سبھا لیں گے ارے نہیں لوں گا راج سبھا اس بار بھی راج سبھا نہیں لے رہا تھا پوچھے جا کے ملائم کارکرم میں آئے ہیں کوئی راجیتک بات نہیں ہے یہ ایک سکنڈ کیلی ملائم سنگھ سے ہماری بات نہیں ہے ملائم سنگھ ہم سے دور بیٹھے تھے لیکن منچ پر کچھ دوریاں بھی ضرور بنی ہوئی تھی امر سنگھ اور نیتا جی کے بیچ میں لیکن ابھی ملائم ہونے کی اس راستے میں تھوڑا وقت اور لگے گا مدر پردیش کے کیابنٹ منتری اور سماجوردی پارٹی نیتا آزم خان پہ ناراض ہو گئے ہیں ملائم اور اکھیلیش اسے ان کی ناراض کی اس قدر ہے کہ وہ پارٹی سے نکالے جانے تک تیار ہیں دراصل آزم کی شیعہ دھرمگرو قلب جواد سے ٹھانی ہوئی ہے اور جواد کے کہنے پر ان کی سرکار نے شیعہ وقف بورٹ کا چناو بھی ٹال دیا آزم یہ بھی چاہتے ہیں کہ شیعہ وقف بورٹ نے جو سمپتیاں بیچی ہے ان کی سی بی آئی جانچ کرائے جائے لیکن ایسا بھی نہیں ہوا پھر کیا تھا ناراض آزم خان کل مکہ منتری اکھیلیش کے گھر پر ہوئے کاریکرمیں شرکت کرنے نہیں گئے تو آج جنشور مشرپارک کے لوکارپن کاریکرم سے بھی کنی کٹ گئے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پر ان دو تصویروں کو دیکھیں پہلی تصویر سوموار کی ہے جہاں سی ایم اکھلیش یادو کے گھر پر اردو اکادمی کا کاریکرم تھا اس کاریکرم کیا دھکشتہ آزم خان کو کرنی تھی لیکن وہ نہیں گئے دوسری تصویر ہے منگلوار کی لکنو کے جنشور مشرپارک کے لوکارپن کی یہاں بھی آجم نہیں آئے یوں تو پارٹی مہا سچیو رام گوپال یادو بھی نہیں آئے لیکن آجم کے نہ آنے کی اصل وجہ کلبے جبواد کو مانا جا رہا ہے اور اب تو وہ پارٹی سے باہر تک نکالے جانے کو بھی تیار ہے دلی والے سے آزم کا مطلب ہے دلی کی جامہ مسجد کے شاہی امام بخاری جن کے دامات کو آزم کی مخالفت کے بعد بھی ملائم نے لالبتی دی تھی اب آزم جبواد کے کہنے پر شیعہ وقف بوٹ کے چناؤں ٹالے جانے سے خپا ہے اتنے خپا کہ انہوں نے جبواد کو رسس کا ایجنٹ تک کہہ ڈالا اور جبواد خود کو جیتا مان کر جبانی جنگ لڑنے کے موڈ میں نہیں وقف کی سمپتیاں لوٹنے والے آزم پرلے درزے کی بدزبانی پر اتر آئے ہیں اتنی گندی زبان میں وہ ہی ویکتی بول سکتا ہے جس کی داڑھی میں تنکہ ہو آزم ایجنٹ بتانا چھوڑ کر یہ بتائیں کہ رامپور وقف کی سمپتیاں بیش کر انہوں نے جوہر وشویدیالے میں کتنا پیسہ لگایا ہے ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ رشوت ہے خود پارٹی کے نیتا عمومان روٹنے اور فرمان جانے والے آزم کے مدے پر کننی کاٹتے دکھ رہے ہیں دراصل آزم چاہتے ہیں کہ شیعہ وقت بوٹ کے چناؤں جلد سے جلد ہوں لیکن اکلے شیعہ دو کا کلبے جبواد سے مل لینا انہیں کھل گیا پھر سوموار کو چناؤں کے نامانکن کے دن کلبے جبواد ملائیم سے ملے کلبے جبواد چاہتے ہیں کہ پورو چیئرمین اور ان کے کچھ سمرتکوں کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹائے جائے بس پھر کیا تھا ملائیم کی اشارے پر فوراں چناؤں ٹال دیے گئے اور ایک بار پھر ناراض ہو گئے آزم ناراضگی کی اس انتہین کہانی میں آزم اور ملائیم پرانے کردار ہے جبکہ نئے کرداروں کی شکل میں کبھی عمر سنگھ ہوتے ہیں کبھی شاہی امام تو اب کلبے جبواد اب دیکھنا ہوگا کہ ملائیم سنگھ ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی ہرا کر آزم کو جتاتے ہیں یا پھر کہانی کا انتہ کرتے ہیں کیونکہ ملائیم اس کہانی میں صرف کردار ہی نہیں بلکہ لیکھک بھی ہیں اور نردیشک بھی منوز آجانترپاٹی لکھنو آئی بی این سیون